اور اس نوکری کا بس کام یہی ہے کہ آپ نے چل مستی محول میں رہنا ہے منتلی جو سیلری ہے وہ ہے بتیس کروڑ روپے یعنی کہ بتیس کروڑ روپے آپ کی ایک ماہ کی سیلری ہے دو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک سٹرانگ ازمہ کے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آج پورا دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو سے آج آپ کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے جنابی علی بات کرنے لگے ہیں ایک جوب کے بارے میں آپ کو میں ایک ایسی نوکری کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جس کی تنہا سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اور اس نوکری کو کرنے کے لیے آپ کو کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑے گا یعنی کہ آپ نے ریسٹ کرنی ہے اور آرام کرنا ہے سکون سے چل مستی محول میں رہنا ہے اور اس نوکری کا بس کام یہی ہے کہ آپ نے چل مستی محول میں رہنا ہے اور آپ کی جو سیلری ہے وہ سن کر جو ہے نا آپ حیران تو ہوں گے اور نوکری ہے کہاں آپ نے نوکری کرنے کہاں جانا ہے اس جوب کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا پڑے گا یہ ساری ڈیٹیل میں آج آپ کو اس ویلاغ میں بتانے جا رہی ہوں تو جنابی علی اگر رات و رات آپ امیر ہونا چاہتے ہیں اور آپ کا خواب ہے کہ آپ امیر ہو جائیں تو اس کے لیے آپ کا جو دل جھگرہ گردہ ہے نا یہ بڑا ہونا چاہیے کیونکہ یہ جوب جو ہے وہ دل گردے کی ہے اگر آپ کا جھگر بہت بڑا ہے اور آپ جھگرے والے ہیں تو پھر آپ یہ نوکری کر سکتے ہیں منتلی جو سیلری ہے وہ ہے بتیس کروڑ روپے یعنی کہ بتیس کروڑ روپے آپ کی ایک ماہ کی سیلری ہے دو ماہ اگر آپ جوب کر لیتے ہیں تو آپ کو سیونٹی فور کروڑ یعنی کہ چوہتر کروڑ پہ آپ جو ہے وہ کمالیں گے ٹھیک ہے اب جوب کیا ہے کرنی کہاں ہے ہے کس جگہ پہ سمندر کے بیچ میں تیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک چٹان ہے یہ چٹان کوئی جو ہے وہ دس سال بیس سال یا پندرہ سال پچاس سال پرانی نہیں ہے بلکہ یہ صدیوں پرانی چٹان ہے اس کے اوپر ایک لائٹ ہاؤس ہے جس کے اوپر ایک لائٹ جل رہی ہے آپ کو سائٹ پہ تصویریں بھی نظر آ رہی ہوں گی لائٹ ہاؤس ہے وہاں پہ آپ کی جوب ہے اور اس جوب کو کرنے کے لیے سانی سے کوئی تیار کیوں نہیں ہوتا یہ بھی آج ہم ساری بات کریں گے وہاں پہ جناب آپ نے جانا ہے ایک ماہ رہیں میکسیمم جو ہے وہ آپ دو ماہ رہ سکتے ہیں اور اگر آپ اس سے آگے بھی کانٹینیو کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ صرف ایک ماہ بھی گزار لیں تو پھر آپ کو بتیس کروڑ پہ مل جائیں گے یہاں پہ ہیلیکوپٹر کے ذریعے آپ کو جو ہے وہ چھوڑا جائے گا اور آپ نے وہاں پہ شرط اس جوب کی یہ ہے وہ جو لائٹ ہاؤس ہے اس کی لائٹ جو ہے وہ آپ نے بند نہیں ہونے دینی اگر لائٹ بند ہو گئی آپ نے کھیلنا ہے بٹن کے ساتھ بس آپ نے آن آف کرنا ہے یعنی کہ اگر لائٹ بند ہو گئی ہے تو آپ نے فوری طور پہ پندرہ منٹ کے اندر اندر اس لائٹ کو آن کرنا ہے اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ لائٹ جو ہے وہ ہمیشہ اس گھر کی لائٹ ہاؤس کی آن رہنی چاہیے آپ کو پہلی بات یہ بتا دوں کہ آپ کا دنیا سے رابطہ منقطع ہو جائے گا آپ کا کسی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا وہاں پہ آپ کے پاس موبائل نہیں ہوگا آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہوگا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں دو ماہ آپ اگر وہاں پہ رہیں گے تو دو ماہ کا آپ کا کھانا پینہ آپ کے پاس پانی اور واش روم یہ سب کچھ وہاں پہ مجود ہوگا دو ماہ کے لیے آپ نے رہنا وہاں پہ اکیلے ہے یعنی کہ ویسے تو وہاں پہ دو سے تین لوگ بڑے آرام سے رہ سکتے ہیں لیکن آپ نے وہاں پہ اکیلے رہنا ہے وہ اس لیے کہ یہ جوب ہے اکیلے ایک بندے کی آج تک اس جوب کو کرنے کے لیے چار سو لوگ گئے چار سو لوگوں نے اس جوب کو کیا جس میں سے تین لوگ جو ہیں وہ بچ کے آئے ہیں وہ تین لوگ کون ہیں ان کا تعلق کس کنٹری سے ہے وہ آپ کو میں نیکسٹ ویلوگ میں بتاؤں گی اور ان کے نام کیا ہے اور کتنی دیر وہ رہے اور ان کو پھر سیلری کس طریقے سے دی گئی اور انہوں نے آ کے جو اہم انکشافات کی ہے کہ وہاں پہ کیا تھا وہ بھی آپ کو اٹھائیں گے تو یہ ٹوٹل جوب ہے صرف دو ماہ کی اور چوہتر کروڑ پہ آپ کو ملیں گے بتیس کروڑ اگر ایک مہینہ آپ گزار لیں گے ایک مہینے کے بعد دوبارہ ہیلیکوپٹر جائے گا اور جا کے آپ کو چیک کرے گا کہ آپ زندہ ہیں یا آپ اس دنیا میں نہیں ہیں تو بتایا یہ گیا ہے یعنی کہ جو لوگ وہاں سے آئے ہیں ان کا یہ انکشافات انہوں نے کیے ہیں کہ یہاں پہ اکیلے آپ نے رہنا ہے کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا اور وہاں پہ صرف ایک لائٹ ہاؤس ہے اس کے اندر آپ اکیلے ہیں چاروں طرف آپ کے سمندر ہے بیچ میں ایک چٹان ہے چٹان کے اوپر ہاؤس ہے اس سے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے بعد جگرہ بڑا ہے تو پھر آپ رہ سکتے ہیں تو دل تو کر رہا ہے وہاں پہ جانے کو لیکن میرا جگرہ اتنا بڑا نہیں ہے کیونکہ میں وہاں پہ اکیلے نہیں رہ سکتی اگر کوئی رہ سکتا ہے وہاں پہ جا کے تو ایک مہینے بعد اس کو چیک کیا جائے گا اگر وہ کہے کہ میں ایک مہینہ اور رہنا چاہتا ہوں تو پھر اس کی سیلری بتیس کروڑ اور ہو جائے گی ون منٹ کی سیلری بتیس کروڑ ہے اور پھر اس کے بعد چوتر کروڑ ملیں گے دو ماہ کے اور آگے اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے چاروں طرف سمندر ہے دے ہے نائٹ ہے ایک لائٹ ہے گھار ہے اور آپ ہے دنیا کا کوئی بندہ کوئی وہاں پہ آپ کو ملنے نہیں آئے گا آپ کے پاس موبائل نہیں ہے تو تو زیادہ تر جو لوگوں کی وہاں پہ امبات ہوئی ہیں وہ اس طریقے سے ہوئی ہیں کہ یہاں تو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہاں پھر جو ہے وہ ڈرتے ہیں یعنی کہ خوف آتا ہوں کو وہ ڈر جاتے ہیں کیونکہ اندیری رات سوچیں اندیرہ ہو چاروں طرف سمندر کی لہریں اوپر جا رہی ہوں نیچے جا رہی ہوں اور تھاٹھے مارتا ہوا سمندر آ رہا ہو کالا سیاہ سمندر اور وہاں پہ کوئی آپ کا سننے والا نہ ہو تو پھر آپ ڈپریشن میں ہی جائیں گے لیکن تین لوگ جو چار سو میں سے بچے ہیں وہ پیسہ لے کے واپس بھی آئے اور انہوں نے بتایا بھی آکے اور لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ تر خوف ہیں لوگ خوف کھا جاتے ہیں اور لوگ ڈرتے ہیں لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر وہاں پہ لوگوں کو ہارٹ اٹیک آیا اس کے بارے میں آگے جو ڈیٹیل تھی جو لوگ تین وہاں سے بچ کے آئے تھے ان کا کس کنٹری سے تعلق ہے اور وہ کہاں سے تھے کیا انہوں نے انکشافات کیے انہوں نے وہ ایک ماہ اور دو ماہ کیسے گزارے تینوں ہی کٹھے نہیں تھے یعنی کہ ایک 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 بندہ ہی جائے گا ایک ہی وہاں پہ رہے گا پلے بٹن ہے اس کے ساتھ آپ نے کھیلنا ہے اس کو آن آف کرنا ہے لائٹ کو پندرہ منٹ سے پہلے پہلے آپ نے آن کرنا ہے اگر آف ہو جائے تو لائٹ کو ٹھیک بھی آپ نے خود کرنا ہے کیونکہ یہی تو مقصد ہے کہ وہاں پہ لائٹ بند ہو جاتی تو اگر اس جاب کو کوئی کرنا چاہتا ہے تو یہ لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر دے دیں گے ہم اس ویب سائٹ کو جا کے آپ سرچ کر لیں اور اس کا فارم ہے جو بھی ہے جو بھی طریقہ کار ہے وہ آپ جا کے ویب سائٹ پہ دیکھ لیجئے گا تو بڑی ویڈیو یہ وائرل ہو رہی ہے چٹان ہاؤس کی کہ چٹان ہاؤس کے اوپر آخر جاپ کرنے کے لئے لوگ تیار کیوں نہیں ہوتے اور جو چار سو لوگ تیار ہوئے تھے وہ کیوں ہوئے تھے اور اس میں سے تین پھر کیسے بچے اور ان کو پیسہ ملا تو اس کا مقصد کیا ہے کرنی کیوں ہے جاپ کیا لوگوں کی وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اندر سے کتنے سٹرونگ ہیں یا کیا اس کا مقصد ہے یہ میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی ہے تو اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں رات و رات یا ایک ماہ کے اندر آپ بتیس کروڑ رپے کمانا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو انہیں اس جاب کو کر کے تو بتیس کروڑ پہ کمائیں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں Thank you so much بیر خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ